موسیقی اسلام علیکم گائز آئی فون ایکسس کو دو ہزار اکسس میں پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو ٹیسٹ اوٹ کرنے کے لیے میں نے اس آئی فون کو کافی ٹائم چلایا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پراپر پارٹس میں یہ چیز بتانے والوں کہ آئی فون ایکسس کو دو ہزار اکسس میں پرچیس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے you can say کہ it's type of review in 2021 کیونکہ یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈیزائن ڈسپلی کیمرہ پرفارمس پب جی بیٹری بیکپ آل ان آل پرائزنگ اور ساری چیزیں آئی فون ایکسس کے ریلیٹڈ کور کرنے والوں تو میک شور اگر آپ ایک ایسا بندہ جو کہ آئی فون ایکسس یا آئی فون ایکسس لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ساری confusion کلیر ہو جائے گی لائک اس کی brightness کیسی ہے آؤٹڈور میں visibility کیسی ہے پب جی میں پرفارمس کیسی ہے گرافکس ایف پی ایس کتنے جاتے ہیں پرفارمس کیسی ہے کیمرہ کی کوالٹی کیسی ہے ای ٹو زی ساری چیزیں یہاں پر کلیر ہونے والی ہیں ابھی اگر background پر آپ کو کوئی یہ تھک تھک یہ آواز ہے نا تو کانڈیو سے گنور کیجئے گا ساتھ والے گھر construction کا کام چاہ رہا ہے اور میں کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا کہ وہ رکتا ہے تو میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں لیکن ویڈیو کا ٹائم گزر ہے اور وہ نہیں تھا رک رہا تو میں نے کہا آپ ایسا ہی جانے دیتے ہیں فرسٹ وی مگر چینل پر آگئے تو make sure چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح میں اس آئی فون XS کو ریویو کرنے والوں اس طرح باقی سارے آئی فونز کو بھی ریویو کروں تو اگر آپ اس پر اچھا رسپونس دے گیا اچھی شیرنگ ہوگی تو باقی آئی فونز کی بھی ویڈیوز بہت جلدی آئیں گی اب یہ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے یہاں پر فرسٹ آفال سٹارٹ کرتے ہیں آئی فون XS کی بیلڈ سے جہاں پر بیلڈ کی بات کر لیا تو یہاں پر فرنٹ اور بیک دون پر کورنی کریلا گلاس کی پروڈکشن ہے ایلمونیم کا فریم ہے جہاں پر ایلمونیم کا فریم اور گلاس کی بیک ہونے کی ویسے جب آپ گیمنگ کرتے ہیں تو ہلکی سے آپ کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے لیکن ایکشوال میں وہ تھرٹی ہے تھرٹین ان کی آسپس ہی ہوتی ہے جہاں پر یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے اس طرح بات کر لیا یہ device IP68 یعنی water and dust resistant ہے لیکن آپ نے یہ experiment نہیں کرنا پانی میں ڈال کے according to apple یہ water and dust resistant ہے لیکن میں پھر بھی اکو کہوں گا کہ یہتنا زیادہ بھائی سکتے ہیں اب بچے اس سر بات کرتے ہیں اس device کے face unlock which is quick literally quick اس کو low light میں use کریں یا daylight میں use کریں مجھے اتنی زیادہ problem فیل نیوئی اس کے face unlock سے اس سر بات کرتے ہیں اس device کے display کی اگر display کی بات کر لیا تو یہ سیم ڈسپلی ہے جو آپ کو آئی فون 11 سیریز آئی فون 12 سیریز میں دیکھنے کو ملے گا جو مل گرہ ہوئے ہیں یہاں پر آئی فون 13 سیریز میں چینجنگ آئی ہے 120 ہرز کا پرو موشن یعنی ریفریش ریٹ زیادہ ہو گیا ہے اگر ڈسپلی کی بات کر لیے ویسی بیلٹی کی برائٹنس کی تو بیسیقل یہ 1080p کا ڈسپلی ہے QLED ہے HDR10 کے ساتھ آتا ہے 625 میکٹریموم نیٹس کی برائٹنس ہے آئی فون ایکس میں میکٹریموم نیٹس کی برائٹنس ہے لیکن اس کی جو برائٹنس مجھے ایکشوال میں آؤٹڈور میں نظر آئی ہے وہ کافی زیادہ ہے اکورڈنگ ڈو می کے یہاں پر جو انڈرائیڈ 600 نیٹس کے ساتھ آتا ہے اور یہ جو آئی فون ایکسس میں 600 نیٹس کی برائٹنس ہے اس میں واضح طور پر ڈیفرنس ہے یہاں پر بیسی کلی اس ڈیوائز کے اوپر میں نے میٹ گلاس لگایا ہویا ہے یہاں پر اس کی دوڑی سی یہاں پر کرسپنس کم ہو جاتی ہے لیکن میٹ گلاس کو لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ گیمنگ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سٹک نہیں ہوتے بہت سمودھ طریقے سے یہاں پر آپ کی فنگر موف کرتی ہیں نیکس چلکہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے اور مزید کتنا زیادہ فائد ہے اگر ڈسپلی کے معاملے میں بات کر دیا تو ڈسپلی کے معاملے میں مجھے ابھی تک اس ڈیوائز میں کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آئی کئی پر اس کی بریٹنس کم ہو گئی یا کئی پر اس کے کلر مزے کے نہیں آئے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی فون 11 اور 12 اور آئی فون ایکسس میں آپ کو بریٹنس کے معاملے میں انیس بیس کا فرق نظر آیا تو آیا لیکن ویسے فرق کوئی نہیں اون پیپر سپیکس میں نہیں دیکھا جائے اور اس کو میں نے پریکٹیکل یہاں پر ایکسپیرنس کر کے بھی دیکھا ہے آپ کو اتنے زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملنے والا نوکہ سے بھی بات کر لیتے ہیں آئی فون ایکسس کے کیمبرہ ڈپارٹمنٹ کی اگر اون پیپر دیکھا جائے تو بیک سیڈ پر دو کیمبرہ ہیں 12-12 میگا پکسل کے ویدھو ایس کی سپوٹو 2 ایکس تک یہاں پر آپٹیکل زوم آپ کار سکتے ہیں 4K انٹو 60 ایپیس تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یس 4K انٹو 60 ایپیس 30 ایپیس تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور 1080p انٹو 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 ملیمٹیٹ ملتب کافی زیادہ کر سکتے ہیں وہ در فرنٹ سیڈ کی بات کر لیتے ہیں ساتھ میں کا پکسل کا سیلپی شوٹر ہے لیکن آپ ایکشوال میں بات کرتے ہیں کہ ویڈیو فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کیسی ہے سلو مو کیسی ہے ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں تینشن لینے والی بات نہیں ہے تو فرسٹ آبال تو اس کیمبرے کو ویڈاوٹ اینی فیلٹر میں نے یوز کی ہے اور ویڈاوٹ اینی فیلٹر بھی اس کے کیمبرے سے مجھے کوئی ایس ایس او کسی قسم کا ہشو نہیں آیا لیکن یہاں پر گرینری کی بات کر رہے ہیں تو گرین کلر اس نے بہت اچھے سے پک کی ہیں ڈیٹیل کی بات کر لیے تو ڈیٹیل کافی ہے جس ہے یہ میں کوشش کروں گا کہ ساتھ میں سیمپلز بگرہ ڈال دوں کچھ تو تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ یہاں پر کس قسم کی میں سیمپلز کی بات کر رہا ہوں اس نے فرنٹ سیلفی شیوٹر کی بات کر لیے تو ہلکا سا اس نے یلوی شیڈ دیا ہے جو کہ آئی فون کی روایت ہے اور اس کو برقرار کر رہا ہے اور آئی فون 11,12,13 میں بھی یہی سی نکل گیا تھا ہلکا سا نا یلوی شیڈ دے دیا تھا تو اس میں ہے ویڈیو گرافی کی بات کر لیے تو بھائی بہت زیادہ سموث تھی یہاں پر اوہی ایس ہے نا بہت پرفیکٹ دیکھے سے بھرق کر رہا تھا یہاں پر 4 کی میں نے ریکارڈ کی 1080p ریکارڈ کی 60 فرم پر کی 30 فرم پر کی مجھے کسی قسم کیشو دیکھنے کو نہیں ملا اس در فرنٹ ویڈیو گرافی کی بات کر لیے تو لیٹل بیٹ آپ کہیں گے جب آپ بیک کیمرا کی ویڈیو دیکھیں گے اور جب آپ فرنٹ کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ہلکا سا لگے گا یا را ہے یہاں پر فرنٹ سیٹ پر ہلکا سا کمپروائز ہے ایکچل میں کمپروائز نہیں ہے آپ بیک سیٹ پر اچھی کوالٹی دیکھیں گے بہت اچھی دیکھیں گے اور فرنٹ سیٹ پر اگر اچھی بھی ہوگی تو آپ کو تھوڑ سا کمپروائز لگے گا اس کا سنو مو کی بات کر لیے تو سلو مو بھی اس کا پروفیکٹ ہے اس کا پورٹ ایڈ موڈ اور اس کے جو فیلٹر ہے اس کی بات کر لیے تو مجھے کیمرا دپارٹمنٹ میں بھی بات کر لیے اس ڈیوائیس کی پرفارمس کی تو اس ڈیوائیس میں ایپل کا ہی ایٹوال بائیونک چپ ہے سیم نانومیٹر بیسٹ ہے اور اپل کا اپنا جی پی آ فورکور والا پرفارمس کی بات کر لیے تو اس ڈیوائیس پر میں نے ملٹی ٹاسکنگ کی ہے اس ڈیوائیس پر میں گیمز کے لیے ہیں مجھے لیگ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملا اس پر میں نے جتنی مرسی گیم کے لیے ہیں اس کو میں نے ہارٹ سے ہارٹ یوز کیا ہے میکسیمم جتنی ایپس کول سکتا ہے میں نے اوپن کیا ہے یہاں پر میں نے کروم کو ڈاملوڈ کیا یوٹیوب کو کیا فیس بیوک کو کیا یہاں پر پبچی کو کیا سب کو ایڈا ٹائم میں نے رن کیا کہ لائک کئی نہ کئی یہ ڈیوائیس الگاز آپ کو لیک دیکھنے کو مل جائے کچھ تو لیک دکھائے نا یہ ڈیوائیس لیکن ایک چور میں اس ڈیوائیس نے لیکن نہیں دکھایا ساڑھے تین لاکھ یا سبس اینڈو ٹو سکور ہے لیکن اینڈو ٹو سکور پر آپ نہ آجائیے پرفارمس ٹیل ٹائم دیکھیا تو لیک دیکھنے کو نہیں ملتا آپ کا بہت اچھے سے اس ڈیوائیس کے ساتھ گزارا ہو جائے گا اس سے بات کر لیتے ہیں اس ڈیوائیس کے اوپر پب جی پرفارمس کی اس ڈیوائیس کے اوپر میں نے کافی ٹائم پب جی کھیلی ہے اور میرا جو پب جی میں ایکسپیرنس نکل گیا ہے میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اس گلاس کو میں نے کیوں لگایا ہے تو بیسکلی اس گلاس کو لگانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا اس ڈیوائیس پر جب آپ پب جی کھیلیں تو آپ کی فنگرڈ یہاں پر سٹک رہا ہوں بہت سموتھ ٹھیکے سبر کریں اگر اون پیپر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ سموتھ پلس ایکسٹریم اور ایچ ڈی آر پلس ایکسٹریم تک پب جی کھیل سکتے ہیں ایس ڈی آر پلس ایکسٹریم کا بھی اپشن ہے تو بیگراؤنڈ پر جو ٹھک ٹھک ہو رہا ہے اس کو اگین وائٹ کیجئے گا لیکن ایکچول میں بات کریں اس ڈیوائیس کے اوپر میں نے جتنی پب جی کھیلیا نا مجھے یہاں پر لیک دیکھنے کو نہیں ملا جائروں بہت پرفیکٹ ٹرے کے سور کاری تھی اور یہاں پر میں ٹی ڈی ایم کھیلی دوسرے موڈ کھیلے کسی میں بھی مجھے ایشو دیکھنے کو ملا اب یہ ڈیوائیس سمود پلس ایکسٹریم میں سکسٹری ایپیس کے ہاتھ پر جاتی ہے اور فرمڈر آپ بھی اس ڈیوائیس میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ اس کو پب جی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کنسیلیٹ کر سکتے ہیں بات کر لیجئے ہیٹنگ کی تو اس ڈیوائیس میں جب میں نے پب جی کو کھیلیا ایک دو گھنٹے تو فورٹی وان فورٹی کے ہسپس ٹیمپریچر جا رہا تھا جب آپ ایک ڈیویٹ گھنٹہ کھیلتے ہیں تو آپ کو اتنا ٹیمپریچر دیکھنے کو ملتا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں اس ڈیوائیس کے بیٹری بیکپ کی جو کہ سب سے مین ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کسی بھی آئی فون کو پرچیز کرنے کا بیسکلی جو میرے بس آئی فون ہے اس میں اوریجنل بیٹری ہے 99% بیٹری حال تھے اگر چل کے بتاتا ہوں کہ کس پرائیس ٹیگ میں میں نے پرچیز کی ہے اور کس پرائیس ٹیگ میں میکسیمم آپ نے پرچیز کرنا ہے جو کہ آپ کے لیے ایک ویلیو فر مانی آپشن ثابت ہو سکتا ہے اب اس کے لیے آئی فون میں ویلیو فر مانی کا کنسیپٹ تو ہوتا نہیں ہے لیکن یہ میں اپنے سے بنا رہا ہوں یہ پر بیٹری بیکپ کی بات کر لیا تو میرے پاس اس ڈیوائیس نے ایک دن آرام سے نکال دیا میرا نارمل ڈے ٹو ڈے یوز میں میں نے اس پر ہلکی سے پب جی بھی کھیلی ہے یہاں پر میں نے میڈیا بھی کنزیوم کیا ہے نارمل ڈے ٹو ڈے یوز میں بھی اس کو یوز کیا ہے تو اگر آپ ہنڈر پرسن کرتے ہیں تو آپ کا ایزی لی گزارا ہو جائے گا اس ہنڈر پرسن میں میں نے پب جی کو بھی ڈاملوڈ کیا ہے پب جی کو یوز بھی کیا ہے اور یہاں پر یوٹیپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اس کے کیمرہ بھی کچھ یوز کیا ہے تو ایک دن میرا گزر گیا ہے اٹھائیس سو چھپن ایمیش کی بیٹری ہے سائز سوڑا جھوٹا ہے لیکن اے ٹوالب کے ساتھ اپٹیمائزیسن اس کی اچھی ہے ایک دن آپ کو گزر جائے گا اگر آپ کے پاس وہ والا آئی فون ایکس ایس ہے وہ والا آئی فون ٹین ایس ہے جو کہ اریجنل بیٹری کے ساتھ اراؤنڈ نائنٹی فائی پرسن پلس بیٹری ہلتھ کے ساتھ ہے میرے پاس 99% بیٹری ہلتھ ہے نو گز یہ تھا آئی فون ایکس ایس کا فول آن ریویو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ڈسپری کیسی ہے اس کی بیلڈ کیسی ہے اس کا کیمرہ کیسی ہے پرفارمنس کیسی ہے پب جی کیسی ہے ابھی بات کرتے ہیں اس ڈیوائس کی پرائز کیا ہے آپ کو کس پرائز ٹیک میں پرچیز کرنا ہے کس میں پرچیز نہیں کرنا اب میرے پاس اسٹم جو موڈل ہے وہ ہے آئی فون ایکسس پی ٹی اپروف 64 جی بی ہے میرے پاس اسٹم اور یہ اوپن نہیں ہے اوپن نہیں ہے ریپیر نہیں ہے بیٹری ہلتھ 99% ہے اور اسٹم جو اس کی پرائز ہے اراؤنٹ ایٹی رو ایٹی فائیف کیا اسپس ہے تو ہاں ایٹی رو ایٹی فائیف اس کی پرائز ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے آئی فون ایکسس سیونٹی کے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے سیونٹی فائیف کیا بھی دیکھنے کو مل جائیں گے کسی میں فیس آئیٹی کا ایشو ہوگا کسی کی بیٹری چینج ہوگی کوئی ہلکا سا ریپیر ہوا ہوگا یا ایمین آپ کو آنڈی پیر بھی کوئی ایٹی کے اسپس دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے پرچیز کر رہے ہیں کس کنڈیشن میں پرچیز کر رہے ہیں کیا اس جو آئیس میں کوئی ایشو ہے اگر پی ٹی اپرو ایڈ سنگل سی میں ڈول سی میں بہت سارے فیکٹرز یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں آئیفون ایکس کی آئیفون ایکسس کی آئیفون کے کسی بھی موڈل کی پرائز کو یہاں پر نکال لیں تو یہ ساری چیزیں اپنے ایک پر ہی مائنڈ میں رکھنی ہے تو اب بات کرتے ہیں فائنل کنکلوجن کی کہ لیٹس بوس کیا آپ کو آئیفون ایکسس ایٹی داؤزن کے پرائز ٹیک میں پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بیل گائز میں اپنے فرسٹ انیشل ایمپریشن کی بات کروں اس جوائیس کے بارے میں تو ڈیفنیٹلی کیمرہ سالیڈ ہے پرفارمس سالیڈ ہے اور اگر آپ ایک ایسا بندہ جس کو آئیفون کا شوق بھی ہے تو آپ آئیفون ایکسس کی طرف جا سکتے ہیں یس آپ جا سکتے ہیں اس کا ڈسپلی مجھے اچھا لگ ہے پرفارمس اچھی لگی ہے کیمرہ اچھا لگ ہے ان ہینٹ فیل بہت زیادہ اچھی لگی ہے بیٹری بیک اپ بھی آلموس گزار اچھا کر جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اس کی طرف سوچ سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا کہ لیکن آپ نے ایک چیز دیکھنا ہے کہ آپ کو میکسیمم کہاں سے کم سے کم ریٹ دیکھنا کو ملتا ہے وہ چیزیں آپ نے ایک باری چیک اٹھ کھڑ لینی ہے باقی یہی تھے میرے آئی فون ایکسس کے بارے میں اپینین اگر آپ چاہتے ہیں آئی فون 11 سیریز آئی فون 12 سیریز اور آئی فون 13 سیریز کو بھی اسی دنہ کور کیا جائے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے اپریشیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان ڈیوائسز کو چلائے آئی فون اس کے مطابق ریویو نہیں دے سکتے تو زیرو سے سٹارٹ کر کے یہاں پر اینڈ تک لے کر جانا پڑتا ہے باقی آئی فون 7 سیریز کو ہم نے کور کیا ہے آئی فون 7 کو بس کور کیا ہے آئی فون اس کے ایکسس آگیا ہے اس کے بعد کوشش کروں گا سکس فائف کبھی میں سوچ رہا ہوں مطلب میرے جیسے کچھ غریب بھائی ہوں گے تو فائف کا وہ بھی سوچ رہوں گا تو دیفنیٹلی فائف کو بھی ہم ریویو کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں ایک پار مازلت جو آپ کو بیگرونڈ پر ٹھک ٹھک یہ آوازیں سننی پڑی جانا تو کانڈلیس کو اگنور کیجئے گا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ